اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَ تَتْمَعُونَا اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّا يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَادِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَأْلَمُونَ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة البقرہ کی آیت نمبر پچتر تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر گئے تو مدینہ شریف میں جو نئے مسلمان ہوئے تو ان کے ہمسائے یا ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست یہودی تھے زیادہ تر وہاں کیونکہ مدینہ شریف میں یہودی زیادہ رہتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں یہ بھی مسلمان ہو جائیں اب وہ اس چیز کی تمہا لالچ رکھے ہوئے تھے کہ یہ اگر اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں دعوت اپنے ہمسائیوں کو دیتے ہیں اور اپنے عشتہ داروں کو بھی دعوت دیتے ہیں جو یہودی تھے زیادہ تر تو تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں لیکن جب انہوں نے دعوت ان کو دی تو پھر کیا ہوا کہ وہ مسلمان نہ ہوئے ایمان نہ لائے الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا صفات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کو تبدیل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگ گئے اب یہ جو مسلمان جو ان کے پاس تبلیغ دین کی دعوت لے کر گئے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن انہوں نے ان کے دماغ کو بھی پریشان کر دیا یہ بھی سوچنے لگ گئے کیا یہ صحیح نبی ہیں کیا یہ اصل میں یہی نبی ہیں یا یہ وہ اس قسم کی حالت میں جب پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افتت ماؤنا کیا تم یہ تمہ رکھتے ہو لالچ رکھتے ہو خیال رکھتے ہو خواہش رکھتے ہو این یومنو کہ یہ ایمان لے آئیں گے لا کم تمہارے لئے یعنی تمہاری دعوت پر یعنی تم کیا دیکھتے ہو خیال یہ رکھتے ہو تمہ یہ رکھتے ہو لالچ یہ رکھتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے یہ جو یہودی ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيْكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وَقَدْ اور تحقیق كَانَ فَرِيْكُمْ ان میں سے ایک فرقہ تھا مِنْهُمْ انہی میں سے تھا یہودیوں میں سے يَسْمَعُونَ وہ سنتا تھا کلام اللہ اللہ کے کلام کو سُمَّا پھر يَحْرِفُونَهُ پھر اس کو بدل ڈالتے تھے مِمْ بَادِ اس کے بعد یعنی سننے کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے مَا آقَلُوْ جبکہ عقل سے وہ سمجھ بھی لیتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے بھی تھے جان بوجھ کر اس کو بدل ڈالتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر بدل ڈالی ہیں بہت ساری باتیں تو ان لوگوں سے کیا تم تمہہ رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ پیچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دل جو تھے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے کرم کیے تھے بنی اسرائیل پر دیکھے ہیں کتنے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہوئیں لیکن ان لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور پھر ان کے دل جو ہیں وہ اتنے سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں ان سے بندہ کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیسے ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے آپ کے کہنے پر اب ان لوگوں نے الٹا ان کو جو نائے مسلمان ہوئے تھے ان کو کنفیوز کر دیا ان کو پریشان کر دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو حوصلہ دیا کہ آپ گبرائیں نہیں یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوچ رہے تھے اپنے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئیں گے بنی اسرائیل سے بلکہ وہ تو آگئے اب بنی اسماعیل سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تو یہ سمجھتے تھے نہیں جی وہ تو آئیں گے یعقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام کے اولاد سے تاکہ ہمارے پیغمبر کیونکہ سارے ادھر سے آئیں ہیں تو یہ بھی ادھر سے آئیں گے تو اس لئے ہماری جو چودرہات ہے ہماری جو سب کچھ صفتی صاحبان اور بڑے بڑے جو تھے ان کے وہ اسی بات کو خیال کر رہے تھے اور یہاں پر ایک اور چیز آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ اور ان میں سے ایک فریق تھا ایک گروہ تھا یعنی بنی اسرائیل کا یہودیوں کا یاسماؤنا کلام اللہ جو کلام الہی کو سنتا تھا یا سنا تھا اس نے اب اس میں دو باتیں آئی ہیں ایک تو یہ جو اس کے بارے میں دو رائے قیم ہوئی ہیں مختلف تفاصیر میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد وہ بنی اسرائیل کا گروہ ہے یعنی وہ ستر آدمی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر کوہی تور پر گئے تھے اور کوہی تور پر انہوں نے وہ جب گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا روزہ رکھ کے گئے چلے تو روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اور وہاں پر انہوں نے سجدہ کیا تھا سجدے کے دوران اللہ کا پیغام انہوں نے سنا تھا اور جب پیغام سنا تھا تو وہ پیغام سن کر واپس آگئے واپس جب آگئے تو انہوں نے بھی اس پیغام کے اندر تبدیلی پیدا کر دی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو اللہ کا پیغام ہم نے سنا ہے اس پیغام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ آپ یہ جو پیغام ہم نے تورات کی شکل میں آپ کو دے دیا ہے ان احکام کو کر لینا اگر ان احکام میں سے آپ کو مشکل لگے تو اس کو ترک کر دینا یعنی اب یہ دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ آپ اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں یعنی چھوڑ بھی سکتے ہیں گویا جو تورات میں احکام ہیں ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یہودی علماء نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے تو یہ دیکھیں نا یہ پہلی انہوں نے جو بہت بڑی غلطی کی کہ وہ یہ انہوں نے اللہ کی بات کو اپنی طرف سے بدل دیا یہ سب سے بڑا جرم جو ہے اس وجہ سے وہ دوسری بات یہ جو کرتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر یہی ہے نا یا سماؤنا کلام اللہ یعنی انہوں نے کلام سنا تو یہ کلام سننے والے سے یہی گروہ شمار کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ کچھ تفاصیر والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی مطلب سے اپنے خیال سے وہ جو تورات تھی اس کے اندر تبدیلی لاتے تھے اب تبدیلی دو طرح کی ہوتی تھی یا تو لفظوں کی تبدیلی یا پھر معنی معنی جو ہوتے ہیں میننگز جو ہوتے ہیں معنی کی تبدیلی اب اس میں جو ہے معنی جیسے بعض جیسے قرآن پاک میں بہت سارے میننگ ہوتے ہیں ایک لفظ کے پانچ پانچ دس دس میننگ ہوتے ہیں بعض لفظوں کے دو میننگ تین میننگ اس طرح مختلف ہوتے ہیں تو آج کل بھی علماء اکرام جو مسلمانوں کے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان علماء ہیں مفتی صحبان ہیں وہ بھی ان میں سے اپنے مطلب کا میننگ یا معنی بنا کر تو پھر وہ دوسروں کو بے وقوع بنا کر وہ پتوا دے دیتے ہیں یا مسئلہ جو ہے لوگوں کے مسئلے مسائل اس کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق وہ دے دیتے ہیں ان کا حل اور پھر اپنی جیب گرم کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے جیب گرم کرنا یا یہ اس کے بدلے میں یہ جو کچھ لینا ہے یہ اپنے اندر آگ بھرنا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ کلام کرے گا نہ سلام دعا ہوگی ڈریکٹ ان کو آگ میں ہی ڈالا جائے گا یہ مسلمان ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت والے جو ہیں وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل والے کرتے تھے لہٰذا اب ہمیں نظر آتا ہے کہیں کہیں پر مسلمان علماء اور مفتی صاحبان اور جو بڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیک جاتے ہیں اللہ کے دین کو بیش دیتے ہیں اس کے بدلے میں اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ فائدہ ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے تو یہاں پر بھی سختی سے تردید کر دی گئی کہ یہ کام جو تحریف کرنے والا ہے بدلنے والا ہے تبدیلی پیدا کرنے والا ہے یہ تباہی اور بربادی ہے نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پھر آگ میں ہی جانا پڑے گا کیونکہ اللہ کے کلام کو جو بدلتا ہے تو پھر اس کی لئے کوئی معافی نہیں ہے اب یہاں پر یہی بتا دیا گیا اور یہودی جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ تبدیلی جیسے اب تورات کے اندر جو ہیں انہوں نے جو آیت رجم تھی یعنی رجم کا مطلب جو شادی شدہ جوڑا اگر کوئی شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد زنا کرتا تھا تو اس کی سزا رجم تھی یعنی ان کو پتھر مار کر حلاق کر دیا جائے تو یہ ان کی کتاب تورات کے اندر سزا موجود تھی تو ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اس کو وہ اڑا دی یعنی کہ وہ آیا تھی انہوں نے ہٹا دی وہاں اپنی کتاب سے اور پھر کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی اس کے اندر کہ یہ مدینہ شریف کے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو پہلے یہ لوگ بتاتے تھے یہ جو یہودی تھے کہ ابھی ہمارے ہاں ایک نئے نبی آنے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے وہ سب نبیوں کے سردار ہیں اور ان کی شکل شبات ایسے ہوں گی سارا ان کا پورا خاکہ جو تھا وہ تورات میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو بدل ڈالا اب بدل ڈالا جب نہ تو پھر جو ہے صاحب ظہر ہے کہ وہ مسلمان جو نئے نئے تھے وہ ان کے ذہن جو تھے وہ تھوڑے سے بدل گئے وہ کہتے ہیں کیا پتا یہ اب حقیقت ہم یہ ہیں بھی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں یا کوئی اور ہیں پھر اللہ نے آیت یہ نازل فرما کر ان کو یقین دلا دیا کہ تم تو تمہا کرتے ہو ان لوگوں کا کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دل تو پتر سے کرو گا اور نہ کریں بہت کیونکہ یہ تو ان گروہوں میں سے ہیں جنہوں نے کلام علاہی کو سنا بھی صحیح ان کے اکل اکل کے ساتھ اس کو سنا پھر اس کو جانا پھر جان کر سمجھ کر مکمل طور پر پھر اس میں تبدیلی پیدا کی تو یہ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں معنوی تبدیلی بھی اور لفظی تبدیلی بھی تعریف لفظی بھی ہوتی ہے معنوی بھی ہوتی ہے یعنی لفظ تبدیل کر دینا جس طرح ہم کسی زیر زبر کو بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح میننگ تبدیل ہو جاتا ہے یا بھئی ہم ایک جیسی آواز لفظ کی نکالیں اس کے اندر حرف تبدیل کر دیں جیسے اب فرض کریں ہا ہے ہا جو ہوتا ہے ہی حلوے والا جیسے ہوتا ہے اور دوسرا ہا جو ہوتا ہے دوسرا ہا تو اس کی بجائے دوسرا ہا استعمال کر لیں آواز وہی قیم رہے لیکن لفظ بدل جائے تو اس وجہ سے میننگ بھی بدل جائے گا تو یہ لوگ اس طرح سے آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ میننگ بدلتے ہیں معنی کیونکہ قرآن پاک میں زیادہ تر اب یہی ہو رہا ہے لوگ میننگ بدلتے ہیں پھر کے بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی مرضی کا جو ہے وہ دین جو ہے وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جو ہے جب مسئلہ مسائل کے حالہ حاصل لوگوں کے پرابلم ہوتے ہیں تو وہ ان کی مرضی کا حل ان کو دے دیتے ہیں اور اپنی جہب گرم کرتے ہیں بارال یہ سب گناہ کے کام ہیں اصل دین جو ہے وہی دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور قرآن اور سنت پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہی دین اصل ہے اور وہی ہمارا دین اسلام ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے آمین